سنتے رہیے بادشاہت ریڈیو میں ہوں سلمان خان آپ کا ہوسٹ اور آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کرون جیٹی فارمر کنیڈین کرکٹر کرون ہی سلمان تینکس فر جوینگ می توڑی بہلکم بھر در تینکس فر گیووگی می توڑی کیا حال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تائم گیا کافی دنوں سے ملے بڑی ریکویسٹ آ رہی ہیں آپ کی پوست آئی ہے پہ آپ نے ہم سے بھی بات کریں اس بارے میں پرسنل کہ آپ کچھ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر بڑے قوشنز آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ٹائنگ لیا جائے تھوڑا سا دو تین آپ کا منٹ اور کچھ سوالات ہے جو نہ کر سکوں ٹائم بیسکل ہے آپ کے پاس تو شروع کرتے ہیں بلکل بھائی پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انعانسمنٹ آپ نے کریے اکیڈمی یہ کدھر سے خیال آیا ہے کیا اس کی انسپریریشن ہے کیا اس کا بیگرامڈ ہے بڑے ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کرکٹ کانڈا نے میرے لیے اتنا کیا مجھے اپرشنیٹی دی نیشنل کھیلنے کے لیے کیونکہ ہر انسان دنیا میں نہیں بول پاتا کہ وہ وندے کرکٹ کھیل ہے اور میں پراؤڈ سے بول سکتا ہوں کہ میں اپنے دیش کے لیے وندے کھیل ہوں تو میں نے کہا کی میں کیا کروں کہ میں کرکٹ کانڈا کو اور کنیڈین کرکٹرز کو ریپے کر سکوں ان کے لیے تو سوچ پر آپ کئی چیزیں بناتے ہو دماغ میں یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو تو ایک دن میں نے ابھی ایک مووی دیکھی سکریزر دیکھا سوپر 30 کا جس میں آنند کمار صاحب ہے جن کے اوپر مووی وہ بنی ہے انہوں نے بچوں کے لیے بہت کیا اور وہیں سے میرے دماغ میں آیا کہ اس طرح تو بھگوان نے دیا ہے کہ ابھی میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور میرا سپورٹ صاحب اچھا ہے ٹیم میری اچھی ہے تو اس لیے دماغ میں آیا کہ چلو ایک اکیڈمی کھولی جائے جہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے اپنے ٹائم میں وہ سنا ہے لوگوں سے کہ کئی بچوں کو کرکٹ چھوڑنی پڑا سیا جو امیگرنٹ آتے ہیں جیسے میں بھی آیا تھا تو میرے پیرنٹس کا سپورٹ تھا لیکن کئی بچوں کا بچارہ ٹیلنٹ اتنا ہوتا ہے لیکن فائنانشل سپورٹ کی ریزن سے وہ اکیڈمی نہیں جا پاتے ہیں میرے ٹائم پہ انڈورز کا ہی پانچ دس ڈالر لگتا تھا اب تو شاید زیادہ ہو گیا ہو تو میں نے کہا کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ بچوں کو ایک پری پوچنگ کا دیا جائے تاکہ وہ آکے مہا پہ رکٹ سیکھیں اپنی کوئی اپنا ٹیلنٹ نہ چھوڑ پا ہے تو بس بھائی ایسے ہی شروع ہوا ایک دن بیٹھے بیٹھے اتنے سالوں سے سوچو پھر آپ ایک ایسا کوئی مووی کا ٹریلر دیکھ لو تو اس کے پھر دماغ میں آتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے تو ایسے ہی فیلنگ ہوتی ہے اندر لگن وہ کچھ مل جائے تو وہ کنیکٹ ہو جائے وہ ہوا ہے شاید ہاں وہ ہوا ہے بھائی وہ ہوا ہے اور اب پورا پلان بنا رہے ہیں there is a پورا ٹیم ہے میرے ساتھ کچھ ایکس انٹرنیشنل کنیڈین کرکٹرز ہیں جو وہاں وولینٹیرز ہوں گے تو بہت جلدی پورا نیوز کے ساتھ ہم آئیں گے جیسے جیسے ہی پروگرس ہماری اپنے بھی بڑھتی رہے گی آپ کو بتا ہے ایسا کچھ کرنا آسان نہیں ہے اس میں ٹائم لگے گا لیکن ہماری یہ ہی اچھا ہے کہ اس کنیڈین آف سیزن سے جو میں نے جہاں تک ابھی سنایا لوگوں سے جنوری سے ہی لوگ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جنوری ٹائم سے زیادہ بچے اویلیبل رہتے ہیں ٹریننگ کے لئے تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے آپ کو تو بتائیں گے تابیر انہی کو ملتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھا ہے اور مجھے امید ہی ہو رہی ہے کہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے کیونکہ جنگ لڑکے آج کے لئے اس مشکل سے پھج گیاں جوب کر کے پیسے بنا کے اکیڈمی کو دیں اور جب جوب کرنے چلاتے ہیں وہ ٹائم جو پرائیم ٹائم ہوتا ہوں وہ چلا جاتا ہے یہاں وہ سکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سٹیپ اکیڈمی ہوگی اچھا لوگسٹک پہ کوششن لائے مجھے بادشاہت میں سافی لوگوں نے مجھے پرسنلی کوششن کریں گے کہ جو انہوں نے پوس کیا کیا ان کا پلان ہے کس طرح رن کرے گی والنٹیرز ہوں گے سامان کہاں سے آئے گا کس طرح رن کرے گی کچھ آئیڈیا ہے شیئر کر سکتے ہو سکتے ہیں ابھی تو میں یہ بس اتنا بتاؤں گا یہ ایک not for profit organization ہے جو ایک cricket foundation ہوگی جس کا main goal صرف یہ ہی ہے مقصد یہ ہی ہے کہ Canada کو جو اتنا دیش ہے جو لوگوں کو اتنا دیتا ہے موقع دیتا ہے اب ہم اس دیش کے بچوں کو موقع دے پائیں cricket کھلنے کے تو انگلینڈ سے لے کے یہاں بھی میری ٹیم ہے جو background دیکھے گی logistics کا like websites ہوں گی proper apps use کی جائیں گی جہاں پہ لڑکے register کر سکتے ہیں اپنے interest کو اور آئیں sessions میں آئیں وہاں پہ availability دیں اسی صاحب سے sessions book کرائیں گے آپ کو تو بتائیں کہ اگر آپ کو ہاں indoors rent کرنا ہے تو وہ time slots آپ کو rent کرنے پڑیں گے کتنی lanes آپ کو لینی ہے پوسہ number پہ depend ہوتا تو اگر ایک lane rent کر لیں 2 گھنٹے کے لیے اور 40 بچے آجائیں بھاگوان کرے ایسا ہی ہو وہ تو بہت اچھی it's a good problem to have لیکن opposite بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو lane rent کر لیں 2 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اور 4 بچے آجائیں یہ نہیں کہ limited sports ہوئے لیکن اپ پہ اگر وہ جا کے کھریں اپٹر انڈکیشن دیں گے تو وہ easy ہو جائے گا ہمارے لئے آسان رہے گا کیونکہ جتنے بھی لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ انڈوز میں وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بلک میں booking کرانے پڑے گے ہاں کیونکہ باقی clubs ہیں باقی teams ہیں جو پہلے سے rent کرتے آ رہی ہیں جن کا long term relationship تو آپ کو آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کا help کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک تھوڑا ان کا بھی structure ہے بلک میں book کریں گے تو آپ کو time slots آپ کا reserve رہے گا میں کہہ دا ہے کہ background میں work کر رہے ہیں یہ چھوڑی چیزیں آتی ہیں جیسے آپ نے پوچھا ہے مجھے بھی direct messages آئے ہیں لوگوں نے سوال یہ ہی اٹھائیں کی کیسے کیا جائے گا جلدی بتائیں جلدی بتائیں انٹریسٹ اچھا آ رہا ہے اس بارے میں تو تھوڑا فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں اس کو اور مجھے انڈیا سے اور پاکستان سے بھی messages آ رہے ہیں وہاں کے جو coaches ہیں کئی coaches نے مجھے congratulate کیا ہے reporters نے کہ بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو دل سے کریں تو انٹریسٹ تو ابھی تک اچھا لگ رہا ہے سب میں بس میں کو یہ ہے کہ جن کے لئے یہ کھولا جا رہا ہے ان میں انٹریسٹ کیسا ہے جو بچے ہیں جو youngsters ہیں جو future کرکٹ کا ان میں کیسا انٹریسٹ ہے اس پر ڈیپینڈ ہوئے گا سارا اور جیسے سے بات پہلے گی ان تک بھی پہنچے گی ایک سوال جو سب میرے ذہن میں آئے ہیں آپ مرے سائیڈ میں بات بھی کریں پرسنی پرائیوٹ بات بھی کریں والنٹرین coaches ہوں گے یا کچھ لوگ جو والنٹرین نہیں کر سکتے کیا وہ مونٹری تاکہ آپ کو بھی اور سپورٹ ملے ہوگا کوئی آپشن اس طرح کا سوچ آئے کچھ بلکل ہوگا آپشن اگر کسی نے ڈونیشن دینی ہے اورگنیزیشن کو بلکل یا کوئی ہال بک کرا دے یا کوئی سپیل بک کرا دے کوئی ایک بول بھی دے دے ایک بیل بھی دے دے تو وہ بھی ایک ڈونیشن ہی رہتی ہے اس سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کوئی ایک دعا ہی کر لے آپ کے لئے وہ ہی سب سے بڑی ڈونیشن رہتی ہے جو ایک انسان دے سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر بھی دے سکتا اور گھری بھی دے سکتا تو جو جیسے ہم کو سپورٹ کرنا چاہے کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پرسنلی بولا کوئی ہو ساتھ میں یا نہ ہو میں نے دل بنایا ہے یہ ہوگا اور یہ ہو کے ہی رہے گا یہ اکیڈمی کھلے گی اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں کو پورا وشواس ہے جو رہیں گے اور بائی دو بے میں یہ بولا چاہوں گا اس کا ہیڈ پوچ ایکس کنیڈین کیاپٹن ملٹی ٹائمز ہیڈ ٹرک ٹیکر ان کنیڈین ہسٹری عمر بھٹی رہیں گے جو یہ چلائیں گے اور ہمارا گول رہے گا کی ٹائم ٹو ٹائم ہم سپیشلسٹ ایکس نیشنل لائیں جو آکے بچوں کے ساتھ ہلپ کریں گے جیسے وکیٹ ٹیپر لے آئے کوئی فاس بولر لے آئے کوئی بیٹسمن لے آئے اور لانگ ٹرم میں اگر ہو سکا تو انڈیا سے بھی کوچز ہم لائیں گے تو آکے یہ لوگوں ساتھ کیمپ کریں گے اور عمر بھٹی کا نام کافی ہے یوں کنیڈین کرکٹ میں اور اس طرح کا کوئی انسان جوڑا ہو کوچنگ سے لڑکوں کے لئے بڑا فائدہ ہے بلکہ جو لوگوں کی طرح ہمیں سنبیر ہیں میں ایک بات چھوٹی سے کہوں گا کہ ہماری جو یوت ہے ڈرگز ہو گئے کافی چیزیں ہو گئی لیکن اس طرح کی چیز کرن جو کر رہا ہے یہ فری کرکٹ ان کو کچھ ڈریکشن ملے گی کرکٹ کوچنگ اور کرکٹ کھیلنا خالی جہا رہا ہوں وہ آپ کو کرکٹر سپورٹس میں نہیں بناتا آپ کو اچھا انسان بھی بناتا ہے آپ کو ڈسپورٹ آتا ہے آپ کو کچھ گول ملتا ہے کرن جو کام کرنے لہا رہا ہے میں بالکل آپ پر ساتھ ہوں اور میں ہوں سپورٹ کیلئے کروں یہاں کینڈڈا میں اور کہاں کا سوچ ہے ابھی آپ کو شروع کریں ان کے بتاؤں تیریوں میں آگے کی کچھ ڈرینڈ ہیں میرا تو سپنا ہے ایک دن میرا سپنا ہے ایک دن پورے ایک کینڈڈا میں یہ ایک کینڈڈا میں ہر پروفنس میں بھلے وہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ ہے وہاں دو لڑکے بھی ہیں جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ کھول کے دیں گے ہم آگر خود نہیں رہ سکتے تو فائنینچل ہی ہماری ان کو سپورٹ کرے گی اور بھگوان نے ساتھ دیا تو ایک دن ایسا بند سکتے ہیں کہ ہم ہم ہلپ کر پائیں تو یہ ہی ہمارا گول ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بولا آپ کے پروفنس میں بھی اگر ہے تو مجھے بتائیں تو ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں یہ صرف رونٹوں کے لیے نہیں ہے یہ کنیڈین کے لیے ہیں تو جہاں جہاں بھی لڑکوں کو کرکٹ کا شوق ہے بھلے آپ کی پروفنس میں ایک لڑکا ہے یا ایک کروڑ لڑکا ہے وہاں پہ اور یہ لڑکوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ ہم ایکسپینڈ کریں گے within women's cricket too that will be our one of the biggest project too کہ women's cricket کو اور young ہمارے immigrant لڑکیں آتی ہیں انڈیا پاکستان شرلنکا اور دیشوں سے جن کو کرکٹ کا شوق رہتا ہے یہاں پہ آ کے بھی ان کو یہ دکھائی دے کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں گے ہم بھی اپنے دیش کے لیے کھیلیں گے ہم بھی کنھی آگے جائیں گے یہ بڑی ایکسائیڈی بات ہے بادشاہت کا شو جو ہم لن کرتے ہیں وہ خود اسکیچوں موین کے لیگ کر رہے ہوں سپانسر بھی ہے اور ان کے بھی ٹور میں بھی ہم نے کافی ہلپ کری جو البرٹک انہوں نے کیا ہے اور آخری بس بات کوئی فائنل ورڈز کروں جو ہمارے سندے والے ان کے لیے جو آپ کہنا چاہو گے اس اکیڈمی کے ساتھ کہ وہ کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم نے مدد کرنے کے لیے میں تو بس یہ کہنا چاہوں گا اپنے بچوں کا اپنے بھائیوں کا بہنوں کا دوستوں کا خوصلہ نہ جانے دیں کرکٹ میں ان کو اگر ٹیلنٹ ہے نہیں بھی ہے لیکن شوق ہے تو اب یہ ایک اگنی جو کھلنے جا رہی ہے یہ اسی لیے ہی کھلنے جا رہی ہے جتنا میں کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے کروں گا آپ کو پھر بھی اپنے کلپ میں کھیلنا ہے وہاں پر فیس دینی پڑے گی ابھی اپنا کلپ ہے انگلینڈ میں تو مجھے پتا ہے کہ کلپ چلانا ہے تو آپ کو فیس چاہیے کیونکہ کچھ بھی دونیا میں نہیں دیا جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر پیرنٹ اب یہ نہ سوچیں کہ اگر مجھے بچےوں کرکٹ سکھانی ہیں تو میں کو بڑی بڑی اکیٹس میں بہت بہت پیسے دینے پڑیں گے میں یہاں پہ کسی انڈیز اور دیشوں سے کتنے کرکٹرز آتے ہیں ہم دنیا کا بیسٹ کرکٹنگ نیشن بن سکتے ہیں اور ایک دن ہم بنیں گے بس چیلنڈ کو آگے لے کے جانا ہے آپ میرا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو آگے بھیجیں اپنی اکیٹمیز میں بھی جائیں اور جب ہمارا اکیٹمی ہے تو وہاں پہ بھی آئیں اور آگے جا کے بھگوان نے ساتھ دیا تو ایک دن بہت اچھا ہم کچھ کر پائیں گے اپنے دیش کے لئے میں اگر ایک آدمی کر سکتا ہوں ہم تو کتنے ہی کروڑ لوگ ہیں ہم سب اگر کٹھے مل کے ایسا کچھ کریں تو سوچیں کہ یہ دیش کرکٹ میں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا کرکٹ کینڈڈا نے جی ٹوئنٹی کو لاکے یہ تو ثابت کر دیا کہ یہاں پوٹینچل ہے اور انہوں نے ایک ایسا پاتھ پہ دے دیا ہے کہ اب ہر بچہ یہ سو سکتا ہے کہ میں نے کرکٹ کینڈڈا کے لئے کھیلنا ہے اپنے دیش کے لئے کھیلنا ہے میں نے ایک پروفیشنل لیک میں پاتھ لے سکتا ہوں مجھے وہاں سے فائنینشل کونٹریکٹ مل سکتا ہے جہاں سے میں اپنا کریئر بنا سکتا ہوں تو پاتھ پیس بہت ہے ہم بس ایک چھوٹا سا راستہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم ان کو کونے تک لے جا سکتے ہیں لیکن پانی ان کو خود پینا پڑے گا آگے جا کے آپ کا سپورٹ رہے آپ بھی جو کر رہے ہیں آپ لکھی بھائی بہت اچھی چیز ہے وہ اور بھی رکیٹرز کو اس دیش میں شوق ہو کہ وہ آئیں اور رکیٹ کو آگے بڑھائیں صرف ہر چیز ہم کو رکیٹ بورڈ کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ دیں چاہیے ہم کو ان کو ہلپ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف آپ ڈیپینڈنگ ڈیم تو ہلپ آس تو آپ یہ ہی کہنا چاہوں گا بھائی آپ دعا کریں سب کچھ ہمارا اچھا جائے اور بلکل آپ سلوکی کر دیں ہماری دعا ہے تو آپ کے ذاتے ہیں کہ آپ دیکھنے والا کو تعبیر ملتی ہیں تو ہم ہماری دومیل ہے کہ ہم لوگ آپ کے تعبیر میں حصہ بن سکیں طاعت دے سکیں کچھ کر سکیں کینیڈا کے لئے بھی اور کرکٹ کے لئے جو ہم بڑے پیشنٹ ہیں سارے جس کے اسے کرکٹ بھی آگے پڑے اور ہماری جو یوت ہے ہماری جو وومن ہیں ہماری لڑکیاں ہیں یوں بچے ان کو بھی اپنی سنچر ملیں اور جسے آپ نے کہا کرکٹ کینیڈا نے جو کام کیا ہے جیچی ٹھینٹی لاکھیں بیک یارڈ میں سپر سٹار کے اپنی بیک یارڈ میں سپر سٹار ساتھ کرکٹ اور ایکسپوزر مل رہا ہے تو جو لوگ میرے ساتھ ہماری ساتھ جڑے ہوئے تھے بادشاہ ریڈیو پہ یہ پوڈکاست جائے گی ہمارا بادشاہ پوڈکاست بھی اور ٹھیک چیک کرنے پہ بھی اویلوی ہوگی ہماری ساتھ جڑے رہیں سنتے رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سکسکر کریں کرون ہماری ساتھ شامل ہوتے رہیں گے ہماری یوگیلے اور اس ٹاپک کو ہم مزید ڈسکس کریں گے جس پر جس پر کرون پروگریس کریں گے ہم کوشش کریں گے آپ کو اپ ڈیٹس لاتے رہیں ایس پر رہے ہیں کرون دینکیو سو بچ آج میں جوائن کرنے کا اور ہفیلی فیٹر میں اس بارے پہ ہم مزید ڈسکسن جاری رکھیں گے بہت بہت شکریہ سلمان بھائی کٹ آف مونوں سے پہلے ایک اور لاسٹ چیز بولنا چاہوں گا جیسے میں ایکس کرکٹر ہوں اپنے کینڈا کا عمر بھٹی ہیں ہم دونوں کو دیش نے بہت دیا ہے ہمارے بورڈ نے بہت دیا ہے ویسے ہی کتنے ہی اور کرکٹرز کو بھی دیا ہے جو اب ایکس ہو چکے ہیں لیکن ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ان میں نولیج بہت زیادہ ہے تو ان سب موسٹ آف پلیرز کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے جب چاہیں کال کر سکتے ہیں مجھے مجھے میسج کر سکتے ہیں بادشاہت کو میسج کر سکتے ہیں وہاں سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ آئیں جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں اور ایک دن مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر کرنٹ canadian cricketers who are role models to many of the youngsters who are growing up in this country and moving into this country وہ لوگ بھی آکے شامل ہو جب بھی ان کے پاس time ہے اپنے بزیس کیجول میں سے آکے ہمارے ساتھ کام کریں ہیلپ کرائیں بہت خوشی ہوئے گی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی بہت شکریہ سلمان بھائی بادشاہ سنتے رہی ہے کرنٹ پر بھی یہ اویلیبل ہوگی ہماری اور ملتے ہیں پھر جنوبا بائی بہت شکریہ